موسیقی السلام علیکم کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب میں بالکل ٹھیک ہوں اور بنا رہی ہوں اپنے لئے ناشتہ تو زلحج کا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ سب کو بہت بہت زلحج مبارک ہو یہ بہت بابرکت مہینہ ہے بہت محترم مہینہ ہے ابھی مجھے زشان نے فون کی آفیس ہے اور مجھے مبارک بات دی آپ بھی اپنے پیاروں کو اپنے جاننے والوں کو اس بابرکت مہینے کی مبارک بات دیں یہ بہت خاص مہینہ ہے یہ ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں ان میں سب سے آخری اور بہت محترم مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بہت خوبصورت ترکانوں سے نوازا ہے جیسے کہ عید آتی ہے قربانی ہے حج ہے عمرہ ہے ان سب کے لیے اس مہینے کو چنا ہے اور ہم سب مسلمانوں کو تو معلوم ہی ہوگا کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو ہم یہ عید بہت خوشی خوشی مناتے ہیں اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں خانہ کعبہ انہوں نے سب سے پہلی دفعہ تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آواز دو لوگوں کو بلاؤ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے اور مطلب تاجب ہوا انہیں کہ اتنی بیابان مکہ آج سے ہزاروں سال پہلے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا بلکل بنجر زمین نہ پانی نہ زخیرہ نہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ بہت پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ میں آواز تو لگا دوں گا تیرے کہنے پہ تو آئے گا کون یہ حضرت یہ سورہ حج میں ہے یہ سارا باقیہ تو آپ لوگ ضرور پڑھئے گا میں نے بھی ابھی یہ جس چیئے اس کی ساری تفصیل دیکھی اور سنی تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے سوچ ہے میں آپ سے شیئر کروں تو خیر جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں کو بلانا میرا کام ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے جواب میں آج تک دنیا بھر سے مسلمان لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جواب دیتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آواز لگوائی تھی اس کا جواب دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے عمرے کرنے کے لیے تو اس کے جواب میں وہ سب ہم آج تک اللہ تعالیٰ کو لبیک اللہ حما لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں اور یہ سبر کان پورے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حاجیوں میں رکھے اور یہ سب زیارتیں ہمیں بھی نصیب ہوں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے اور سب کی خیر کرے تو جی یہ چھوٹا سا میرے پاس میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی سنا تھا اور میں تھوڑا پڑھ رہی تھی حج کے بارے میں تو میں نے پھر آپ سے شعر کیا اچھا جی تو یہ میں آئی بھی انہیں برس کی گھر انہوں نے مجھے کیک اور بسکٹ بھیجوائے تھے اور بہت محبت سے بلایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا لیکن میں نہیں آ پائی تو اس دفعہ مجھے کہا تو میں گئی اور ماشاءاللہ مجھے معلوم تھا ان کی ایک بیٹی ہے تو اس کے اکارڈنگلی میں ایک پاؤچ لے کے گئی تھی جس میں میں نے کچھ چاکلیٹس اور بچوں کی جو ینگ گرلز کی جولری ہوتی ہے یہ رنگز اور بریسلیٹس وغیرہ وہ میں رکھ کر لے کر گئی تھی لیکن وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ ماشاءاللہ ان کو اللہ نے بہت پیاری پیاری اور بھی گڑیاں دیئے بھی ہیں تو میں نے پھر ان کے لئے کچھ اور چیز کا اضافہ کر دیا اس میں اپنی گفٹس میں تو نیکس ٹائم انہوں نے مجھے انڈے انڈوں کے کریٹ ہوتے ہیں آگے میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں وہ بھیج دیئے تو خیر بہت اچھا لگا ان کے ساتھ گپ شپ کرنا ہے جبکہ ہم لوگ ایک دوسرے کی زبان بہت اچھے سے نہیں جانتے وہ ایجپشن لوگ ہیں اور ہم لوگ پاکستانی ہیں لیکن مجھے تھوڑے بہت عربی آتی ہے تو میں نے انہوں نے پہلے بھی یہی کہہ کے ہی کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گی یہی کہہ کے کہ بھئی مجھے آپ لوگ کی زبان پروپر سمجھ نہیں آتی ہے نہ آپ کو میری ظاہری بات آئے گی تو بہت اچھے اخلاق کی تھی کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں جب کٹھے بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ سمجھائی دیں گے ہم تو اور وہی ہوا بہت اچھا لگا سب سے پیاری بات ان کی یہ تھی کیونکہ گھر بہت ساف سترہ اور نفیس تھا اتنی صفائی عربی لوگوں کے تو ویسے ہی صفائی بہت مشہور ہے یہ بہت ساف سترے لوگ ہوتے ہیں تو اتنی صفائی تھی انہوں نے مجھے اپنے پورے گھر کا ٹور کروایا کہ نہیں آپ دیکھیں یہ کچن ہے یہ کمرے ہیں یہ لاؤنج ہے تو مجھے اور بہت اچھی بہت فرینک تھی مطلب اگر میں ویڈیو بنا بھی لیتی تو وہ برا نام بناتی لیکن مجھے بہت مایوب لگ رہا تھا اس لئے میں نے اتنا نہیں کیا تو یہ تھی میری چھوٹی سی کہانی مجھے بہت اچھا لگا پھر واپسی پہ انہوں نے مجھے بسکٹ کا ایک پیک دیا تھا شان کے لیے کہ وہ نہیں آئے تو آپ ان کو امیتی تفسیر دیجئے گا تو خیر جی میں یہاں جزید آکے میں نے سارے گھر کے کام اپنے ختم کیے اور کیونکہ پھر روٹین سے ہٹ جائیں تو آپ کو پتہ کتنے کام رک جاتے ہیں اور میں پھر بساست کھانا بنا رہی ہوں کھانے میں بنا رہی ہوں میں متن اور ساتھ میں کالی مرچ والا اور ساتھ میں بنا رہی ہوں روٹیاں کیونکہ باہر یہاں روٹیاں اس طرح سے مزیدار یہ نان وغیرہ نہیں ملتے تو گھر کی روٹی سب سے بیسٹ ہوتی ہے تو دیکھیں ابھی نصیبوں میں اور کتنا ہے پردیس میں رہنا تو خیر اگر ویسے دیکھا جائے آج کل کے حیلات کے حساب سے تو یہ جگہ ٹھیک ہے بلکل جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک دیکھیں نصیب میں ہے یہی رہیں گے باقی ٹھیک ہے اپنوں سے ہم ذرا دور ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان میں رہنے والا حال کوئی نہیں ہے ہمارے بھی ملک کو اسی طرح اتنا خوشحال بنا دے تو یہ میں بنا رہی ہوں کچھ لسی ہم لوگ اس طرح سے چونکہ باٹلز ہوتی ہیں پانی کی تو اسی میں بنا لیتے ہیں اور میں تین چار بڑھا کے رکھ لیتی ہوں وہاں گرمیوں میں سپیچلی کیونکہ عام وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں پھر کھانے وغیرہ کھاتے ہیں تو ہم لوگ کچھ لسی اس طرح سے بنا لیتے ہیں تو بس اب ہم کریں گے کھانا انجوئے اپنا اور اس کے بعد ہم جائیں گے سونے کے لیے اپنے کمرے میں تھوڑی دیر بعد کھانے کے تھوڑی دیر بعد تو اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے ولوگز آپ کو کیسے لگتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا خیال حافظ چینل 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 مرحبا